اسلام علیکم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے آسان رہ اللہ کی ہے اللہ کا راستہ صاف نہیں ہے تو پھر کیا ہے دنیا میں اس راستے میں کہاں انجھن ہے جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں گم پہنچاتا ہے جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے گم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خسیاں دے دی جائے انسان زندہ ہونے کی باوزود زندگی کو نہ سمجھ سکا تو وہ ہمارے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے آپ برداست کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریسن ختم ہو جائے گی حاصل کی تمنا مقام کی تمنا مرتبے کی تمنا سہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو گم ختم ہو جائے گا جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے پسند کو چھوڑنا بڑا مسکل ہوتا ہے اور نا پسند کو قبول کرنا بڑا مسکل اور یہ کام کر جانا اللہ کی بڑے سکر کا مقام ہے عبادت و غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے گناہ آز جی پیدا کر جائے تو سکر ہے بچ گئے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جور نہ سرو کر دو سکون آنا سرو ہو جائے گا پریسانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو معاف کر کے بے سک بے وکوف بن جاؤ لیکن یہ سب سے بری دانائی ہیں یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں جایا ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا سرو ہو جائے توبہ کا خیال خوز قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں جندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی سونچنے والا جہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو کیا تمہیں سکر کرنا نہ آیا اللہ کب راضی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو ابو زہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بتر ہے ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے انسان سے محبت وحی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو دوسمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے دونوں حالات میں مصیبت ہے بری منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہگار کو برا نہ سمجھو جہاں وہاں بستی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے ہر عارف علم ہوتا ہے لیکن جروری نہیں کہ ہر علم عارف بھی ہو تحقیق ایسی نہ ہو کے محبت ختم ہو جائے اور تقلید ایسی نہ ہو کے تحقیق ختم ہو جائے چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ سرو ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے محبت کو سس یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ برے ہی نصیب کی بات ہے رحم اس خضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوزود کیا جائے اکثر لوگ وہاں پر الحمدللہ پڑھتے ہیں جہاں پر استغفراللہ پڑھنا تھا دھیما وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گجارہ کرے اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا حجوم میں تنہائی بے قرار رکھنے والا سخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے اللہ کو یہ بات سننے کا سوکھ ہے کہ گلتی ہو گئی معافی دے دو نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئیں حالات اور وقت کی تبدیلوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے جرور اچھے لگتے ہو بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر وضع ہو جاتا ہے ہم آرام کی آرجو میں بے آرام ہو رہے ہیں ہم اپنے اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حاصلوں کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہچانے کی کوسس کرے کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی عذیت پیدا کرو گے جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے ویسے ساری دنیا دے کر فقیری مل سکتی ہے اگر آپ کا دل اتمنان میں ہے تو اللہ راضی ہے اور دل پریسان ہے تو سمجھوں کہ اللہ راضی نہیں رات کی عبادت افضل ہے جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگشتا ہے جس انسان میں جاتی کوئی خوبی نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے انسان جندہ ہونے کے باوزود جو زندگی کو نہ سمجھ سکا تو وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے بے سوق عبادتوں سے سوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے اور سوق کی ایک نگاہ زندگی کے ہزار سزدوں سے بہتر ہے ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا وہ علیم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے نظر سے ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو لانت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے موسیقی